اسلام علیکم گائز کیا حال جائلیں امید ہوگی آپ سب ٹھیک تھا کہ میں ہوں اسلام علی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل گرک تو یورپ جس کے اوپر میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے اور جو گرک میں رہنے والے میرے ادھر نیشنلٹی والے جیسے کہ سری لنکا نیپال پانولادیش انڈیا اور وہ سری اور نیشنلٹی والے بھائی ان کے لیے پیکیجز لے کے آتا رہت ہوں تو تھم نلز ہے تو آپ میں پڑھ لیا ہوگا کہ ساؤتھ کوریا کا پیکیج ہے لیکن یہ تین کنٹری کے لیے آویلیبل ہے یہ کوئیت کے لیے دبائی کے لیے اور قطر کے لیے وہ کیا پیکیج ہے کیا ڈیٹیل ہے کیا اس کی ویزا کوسٹ ہے کیسے اپلائے کر سکتے کون کون اپلائے کر سکتے ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں کوریا تھوڑی سی کوریا کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کریں کہ کنٹری کے ایسی سیلری پیکیج کیسے کام وہاں پر کون کون تھے تو یہ ساری ڈیٹیل بتاتے لیکن اس سے بہلے گائز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کرنے میل ایکن کو دبائے لے تاکہ اسی طرح کی اور ویزٹ ویزو کی ورک ویزو کی گلف کی ویزو کی اور بہت ساری گلف کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے اپ ڈیٹ رہے ہیں آپ تو آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ساؤتھ کوریا کنٹری کیسے ساؤتھ کوریا گائز بہت اچھی کنٹری ڈیویلپن کنٹری ہے اور بہت ریچز بھی کنٹری ہے ٹھیک ہے اگر کام بھی بات کی جائے تو یہاں پر اگر آپ پاکستانی سیلری دیکھیں تو تقریباً پانچ لاکھ چھ لاکھ روپے پاکستانی سیلری ہے انڈین سیلری کی بات کی جائے تو دو ڈھائی لاکھ روپے اور جو نیپال بنگلہ دیش ٹون کی آلٹھوم اور تقریباً دو ڈھائی لاکھ تین لاکھ روپے سیلری ہے ساؤتھ کوری میں ساؤتھ کوری میں زیادہ ڈیمانڈ جو اگر اس کی ہے فیکٹریز کی ہے فیکٹریز میں یعنی کہ منفیکٹری کی فیکٹریز میں جاتے الیکٹرونکس کی ہوگئی اس کی ہوگئی گارمنٹس کی ہوگئی ٹھیک ہے اور جو اپنی آٹو پارٹس کی ہوگئی اور بہت ساری کمپنیز ہیں ٹھیک ہے آپ کو کمپنیز کے اندر زیادہ کام ملے گا اگر آپ مجاہد سے بہر کوئی کام دھوننا چاہیے جو کام کام ہے بنیز وقت پھمکیوں کی اس میں جو فیکٹری کے اندر کام مل سکتے ہیں آپ وہاں جاگے جو اینہہ کام بھی ڈھول سکتے ہیں کام نہیں مل سکتے ہیں تو ابھی ہم جو ڈیل کرنے وہ ڈیل کرنے کا ڈیل کرنے کا ویسٹ 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 یعنی کہ آپ کو ڈن بیس پہ ہی ملے گا ڈن بیس پیسے ملے گایز میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی اپنی اس کے اوپر بھی اپلوڈ کرو ہوں کہ میں نے ڈن بیس پہ پراپر ڈن بیس پہ کام کو چھوڑ دے یعنی کہ بغیر ابھی میں جو کام کر رہا ہوں وہ ابھی بھی ڈن بیس پہ ہی کر رہا ہوں لیکن اس میں آپ نے شروع میں تھوڑی پیمنٹ دینی ہے پھر جو ہے پیسے نہیں کٹیں گے یہاں تک ایم بیسی پیس بھی نہیں کٹیں گے آپ کو سارے کے سارے جو آپ نے پیسے جمع کروائے ہو وہ ریفرڈ ہو جائیں گے ہندرد پرسنٹ زیرہ کٹ ہوتی کے علاوہ کوئی پیسے نہیں کٹیں گے آپ کو سارے پیسے ریفرڈ ہو جائیں گے تو اب میں اس طرح ڈیل کر رہا ہوں اب میں پھول ڈن بیس نہیں ڈیل کر رہا کہ آپ نے کوئی پیسے نہیں دینے ڈاکومنٹس دیں گام مجھے تو کیوں گے اس کے اوپر مجھے فراڈ ہوا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے انشاءاللہ میں ان کو دن میں اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ کو سارے جیزے میں کی پتہ چل جائیں تو گیس جو گلپ کنٹری میں لینے والے ان کے لیے ہمیں صرف چار ڈاکومنٹس آئی ہیں ان کا پاسپورٹ و آئیڈ بیگرونڈ فوٹو ٹھیک ہے ان کا آئیڈ کارڈ ٹھیک ہے اور ان کی جو کنٹری کی ریسٹیشن ہوتی ہے جو کنٹری کا نیسی ہوتا ہے جو ان کی اپنی ہوم کنٹری کا نیسی وہ چاہیے پاسپورٹ و آئیڈ بیگرونڈ فوٹو جس کنٹری میں کتر دبائی یا کوہت میں رہنے ادھر کی آئیڈی اور ان کی ہوم کنٹری کا جو ہے نا ایک تو ڈاکومنٹس ان کی ہوم کنٹری کا چاہیے سبمیشن آپ کی تقریباً ٹوٹل پروسٹ جو اس کا بات کر رہا ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیڈ میں سارا کام ہو جائے گا اس کا ای ویزا ہوتا ہے اس پہ ہی آپ ٹریولے کرے گئے جو اس کی ویزا کوسٹ کے بے بات کرنے لیکن ویزا پر سے پہلے بے بات کرنے گا کہ یہ دن بیس پہ ہی ہے آپ کے کوئی پیسے نہیں گھٹیں گے اگر آپ کام سٹارٹ کرواتے ہوئے مجھے کوئی پیمنٹ دوگے پھر آپ کی سبمیشن پر پیمنٹ ہوگی یا نہیں کہ جس دن آپ اپنا پاسکورٹ جمع کرواؤں گے اس دن آپ کی پیمنٹ ہوگی اور باقی کی ساری پیمنٹ جو ہے نا ویزا آنے پر دینے گے اگر ویزا نہیں آتا تو آپ کے ڈوکومنٹس جو آپ نے پیمنٹ دی بھی مجھے وہ ساری ڈیفرنڈ ہو جائے گے تو اب اس کی پیمنٹ یہ بات کر لیتے ہیں اس کی پیمنٹ ہے کے اندر ہم آپ کو بتایں اس کی پیمنٹ harness ڈیفرن بھارہ ڈیفرن ٹھانی نہیں ہے اپنی کنٹری میں کے اٹھارہ ہزار دھرم اور اٹھارہ ہزار ریال کوئیت کے کتنے بند ہیں تو کوئیت کو اسی صاحب سے آپ نے ڈیل کر لیتا ہے اگر اس پیکش پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے تو یہ میرا وٹسپ چینل نمبر آ رہا ہے اس وٹسپ نمبر سے باٹھ کے مجھ سے کونٹیک کریں اور جو میرے پاکستانی بھائی دیکھ رہے ان کے لیے میں نے اپنا وٹسپ چینل بنائے جسے میں گلپ کی یورپ کی اور بہت ساری ادھر کنٹریز کے وزٹ پر اپلوڈ کرتا جاتا ہوں تو وہاں سے بھی آپ مجھ سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو وٹسپ چینل پر آنا ضرور نہ بولیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے جو آپ ملیں گے اللہ حافظ